سینئر میمبرز آف چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور اور جنہوں نے یہ اوارڈ جیتے خواتین و حضرات السلام علیکم بڑی خوشی کی بات ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے آئی ٹی اوارڈز کا احتمام کیا اور یہ ان اوارڈز کے اندر جو روح ہے وہ سارے اوارڈز کے اندر ایک تو یہ کہ پچھلے کام کو ریکنیز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید کی جاتی ہے کہ دوسرے آپ کو دیکھ کر وہ بھی آگے بڑھیں گے یہ جو انڈسٹری ہے جتنی بھی میں مجھے لوگ بلاتے ہیں کہ کہیں کوئی اپنی خیالات کا اظہار کر سکوں تو سب سے زیادہ مجھے لطف آئی ٹی کے حوالے سے آتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو اس میں سے بہت سارے بچے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب میں نے پہلا کمپیوٹر خریدہ 1983 میں اور میں نے اپنی تھیسس اس پر لکھی ایپل ٹو ای پر ایک اوریجنل ورڈ پروسسنگ پروگرام ہوتا تھا ایپل رائٹر بعد میں وہ سارے ورڈ پر آ گیا معاملہ تو جب سے اور میں نے آج تک اپنا جو لکھا ہوا ڈیٹا ہے کبھی کھویا نہیں آپ تظہور کیجئے ایٹی تھری سے آج تک میرا کوئی ڈیٹا کھویا نہیں تو میں نے بڑا احتمام کیا ہوگا لہٰذا میں آئی ٹی بہت فیملیر ہوں جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر انتخابات کا عمران خان صاحب نے جب وہ چیرمن تھے پارٹی کے انہیں کا انتخابات کرنے چاہیے تو ہم نے مختلف طریقوں سے اتنی ممبرشپ بڑھائی اس ایم ایس کے ذریعے ٹیکنالوجی اویر پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ رہی تو ہم نے ایس ایم ایس کے ذریعے اور طریقوں سے جب ممبرشپ بڑھائی تو پیتیس لاکھ لوگ ممبر بن گئے اب ان میں انتخابات کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ جہاں بھی آپ انتخابات کرائیے لڑائی جگڑا یہ پینل کوئی نیوٹرل آدمی فیصلہ کرائے یہ ممبر کہاں سے آ گیا تو ہم نے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ٹیلی فون کے ذریعے ووٹنگ کی پیتیس لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا تو ٹیکنالوجی کے لیے دوہزار گیارہ کی بات ٹیکنالوجی کے لیے ہم اتنے اویر تھے آٹومیٹک ووائس ریکارڈنگ کے ذریعے جب آدمی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالتا تھا تو اس کو چوائس ملتی تھی کہ دس لوگ ہیں ان میں سے کس کو منتخب کرنا ہے اور اس سارے میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ ہم نے ایک کمرشل ادارہ جو تھا اس کو پیسے بھی دیئے کہ ہر ووٹر بعض ووٹر ہوں گے جو اپنے فون کو استعمال نہیں کر سکتے ہوں گے اچھی طرح سے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ان کو گائیڈ کر دینا نو کانٹروورسی ان ڈی الیکٹرانک ووٹنگ جب میں مجھے ذمہ داری دی گئی صدارت کی تو میں نے پہلا مضمون جو اخبار میں لکھا وہ آرٹیفشل انٹریجنس اور کمپیوٹنگ میں پاکستان کا مقام کیا ہے اور میں نے صرف یہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں میں اور یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں اس سوچ کو بڑھائے جائے کیونکہ دنیا میں یہ گاڑی اب رفتار پکڑ رہی ہے بہت ساری گاڑییں ہم نے مسکی اس گاڑی کے اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کو پکڑنا اور اس کے اوپر سوار ہونا آسان ہے اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کیونکہ آپ کامرس کے لوگ ہیں آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انڈسٹری آپ سیٹ اپ کریں جو آئی ٹی میں نہیں ہیں ان سے میں پہلے مخاطب ہوں کوئی بھی انڈسٹری آپ سیٹ اپ کریں ایک دو سال فیزبلیٹی دیکھتے رہتے ہیں یعنی آدمی اپنے کاروبار میں زیادہ ریسرچ کرتا ہے بمقابلے اپنے بچوں کی شادیوں پر اس پہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے مگر کاروبار کی ایک ایک نوک پلک وہ ٹھیک کرتا ہے کیش فلوز یہ سب کچھ اور پھر دو سال بعد جب وہ پروجیکٹ اس کے تشکیل پا جاتا ہے تو پھر اب اس کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے تو برک اینڈ موٹر کے اعتبار سے فیکٹری سیٹ اپ ہوتی ہے فیکٹری سیٹ اپ ہوتی ہے گروئنگ پینز کے بعد چند سال بعد چار پانچ سال بعد وہ پروڈکٹیٹویٹی کے اس لیول پر آتی ہے کہ معاشرے کو اس سے ریٹرن ملے مگر آئی ٹی سیکٹر وہ ہے جو بغیر برک اینڈ موٹر کے انٹلیکٹ کی بنیاد پر چلے گا میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ انٹلیکٹ میں آپ سب میں اور کسی ڈیولپ کنٹری کے لوگوں کے اندر انٹلیکچولی تو کوئی فرق نہیں ہے ہمارا سب کا دماغ جو ہے اتنا ہی تیز ہے انفرمیشن بیس کا فرق ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیم کے اعتبار سے اور سراؤنڈنگز کے اعتبار سے انفرمیشن بیس تگڑا ہے اور حکومتوں نے وہ راستے بنا دی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی انٹلیکچول ایکسرسائز کر سکے ہم پاکستان میں بھی وہی ماحول بنایا چاہتے ہیں آپ یہ کیفیت دیکھئے کہ اس وقت آئی ٹی دنیا کے اندر جس رفتار سے تیزی پکڑ رہی ہے شاید جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو آوارڈ ملا ہے وہ واقف ہو مگر جو لوگ بہت سارے یہ بات سن رہے ہیں وہ واقف نہیں ہے آپ تصور نہیں کر سکتے It's faster than fast اتنی تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے اور میں ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ عام طور پر انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ جی لینئر سٹیپس لیے جا رہے ہیں لینئر سٹیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تیس قدم چلے تو تیس میٹر تک آپ نے سفر کر لیا یہ ایکسپونینشل گروت ہے ایکسپونینشل گروت جو میتماٹکس جانتے ہیں ایکسپونینشل گروت کا مطلب یہ ہے کہ 30 ایکسپونینشل سٹیپس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے گر 26 چکر لگا لے ایکسپونینشل گروت اس کو کہتے ہیں IT کے اندر ایکسپونینشل گروت کا امکان ہے باقی برکنڈ موٹر انڈسٹریز میں ایکسپونینشل گروت نہیں ہے فریکشن آف لینئر گروت ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر ایک قدم سے دوسرے قدم پر آپ نے ایک سے دو میٹر پر گئے وہاں انڈسٹری کے اندر 10 پرسن 15 پرسن 20 فیصد گروت ہوتی ہے IT کے اندر ایکسپونینشل گروت ہوتی ہے اگر آپ میں سے کسی کے اس بات پر شبہ ہے تو اگر ممالک کو دیکھنا چاہیں تو ممالک کے اعتبار سے میں آپ کو فگر دیتا ہوں کہ انڈونیشیا 2016 میں اگر میری یاد داشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھیں اور 2018 میں 18 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھیں تو لہٰذا کپیبلیٹی کپیسٹی ملٹیپلیکیشن فیکٹر بہت ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے ہم نے الیکشن کرایا اپنی پارٹی کے اندر اس کو کرنے میں ہمیں ایک دیڑ مہینہ لگا اس کے سیٹ اپ کے اندر ہمیں انٹیلیکچولی سوچنا پڑا but it was a tremendous exercise اس ہی طرح سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب اتنی تیزی سے یہ گاڑی چل رہی ہے دنیا کے اندر تو پاکستان کو اس کے اندر چڑھ جانا چاہیے بہت بڑا advantage ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو اس وقت اگر کوئی نیا جہاز ہم بنانے جائیں تو جہاز کے OEM کے اندر اور development کے اندر پچیس تیس سال ضرور لگیں گے امریکہ جو جہاز cutting edge بنا رہا ہے اب اس کو چالیس سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا جو warships بنائے جاتے ہیں aircraft carriers تیس تیس چالیس چالیس سال کا time frame ہے but اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ چند billion dollars کا اس کے پر خرچہ یا development پر اس پر بہت خرچہ اس کے ساتھ ساتھ آپ exponential growth دیکھیں مثال کے طور پر ضرورت بن گئی covid تو zoom کی جو market capitalization سی تو وہ ایک ارب ڈالر سے سو ارب ڈالر تک پہنچ گئی یہ ہے exponential growth اور دنیا کا جو capital ہے وہ 2005 کے اندر مثال کے طور پر energy sector کے اندر تھا petrol gas بڑی بڑی company'ا جو تھیں top 10 کے اندر ساری وہی تھیں اور اب اگر top 10 آپ دیکھیں گے تو اس میں microsoft ہوگا مثال کے طور پر apple ہوگا مثال کے طور پر 10 cents ہوگا آپ نام لیتے جائیں زیادہ تر 80 یا 90 فیصد وہ ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا علم بہت بڑھ گیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انسان کے دماغ کی limitation کہاں ہے اور آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے رہے ہیں اب تک جو industrial sector کے اندر آپ نے کیا کیا ایک آدمی بڑا intelligent ہے اس کا ایک ہر دماغ کی آپ کو اندازن بتا دوں there are hundred billion neurons دماغ میں سو بلین سو اور سائنپسز جو ہیں جو انٹر کنیکشن اور نیورانز کے وہ سو ٹریلین ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے سائنپسز ہیں مگر capacity جو میرے دماغ کی ہے اور آپ کے دماغ کی وہ انرجی ریٹینشن میں ایک گیگا بائٹ سے زیادہ نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے ٹیلی فون میں سٹوریج ہے لہذا دماغ کی لیمیٹیشن آگئی انڈسری میں دماغ کی لیمیٹیشن کے اندر آپ ملٹپلائے کرتے تھے آپ نے لوگوں کو ہائر کر لیا آپ نے اپنے دماغ کو ایکسٹینڈ کر لیا یہ آپ کی ایکسٹینشن تھی مگر اس وقت علم کی بہتات اتنی ہے کہ تیرابائٹس کے اندر اور قوینٹابائٹس کے اندر دنیا کے اندر علم موجود ہے اور آپ کیا کرتے ہیں آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی نالج کو کہ آپ نے سرچ کے اندر کوئی چیز ڈالی اور آپ نے اپنے علم کو وقتی طور پر ایکسٹینڈ کر لیا مگر آپ ٹائپ کرتے ہیں اور وہاں سے لیتے ہیں ابھی کوئی دریکٹ دماغ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے تو سائنس دان اور دنیا کے فلسفی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکس سٹیپ جو چینج آئے گا ایک تو اس کے اندر آرٹیفشل انٹیجن بلوکچین اور نیٹ ورکنگ کے اندر بڑی تبدیلی آ چکی ہیں پاکستان کو کیچ اپ کرنا ہے میں پھر آپ سے ذکر کروں گا کہ کیسے کیچ اپ کیچ اپ کرنا ہے مگر جس جس انداز سے دنیا کو جس طرف جانا ہے تو بڑے بڑے فلسفی انکلوڈنگ سٹیفن ہاکنگز ان سب لوگوں نے یہ پروجیکشن کیا ہے کہ یہ انسانیت جو دی این اے بیس آلگوریتھمز میں چلتی ہے ہم اور آپ ڈی این اے بیس کیمیکل آلگوریتھمز جن کی ایولیشن ہزار سال میں ہوتی ہے دو ہزار سال میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیز سیلیکون بیس آلگوریتھمز کی ہے کین ڈبل کین کونٹیفائی ملٹیپلائی ان سیکنڈز تو انٹیلیجنس بیس جو وہ بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ انسان کے دماغ کا کنیکشن کرنے کے لیے سپر انٹیلیجنس کی ضرورت ہے آج نیوارک ٹائمز میں ایک بڑا اچھا مضمون ہے اگر آپ کی نظر سے گزرے وہ یہ ہے کہ اپنے ایکسٹینڈنگ یور کیپیویلٹیز اوڈ برین میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اندر اچانک آگے نظر آئے گا انٹیلیکٹ کی بنیاد پر تھنکنگ کی بنیاد پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر اور آپ ابھی ابھی دکھا چکے ہیں تو لہٰذا میری یہ فیوٹائل ایکسرسائز نہیں ہے جو آپ سے بات کر رہا ہوں بڑی کانکریٹ بات کر رہا ہوں کوویڈ نائنٹین کے اندر دنیا میں اور آپ میں فرق کیا تھا ذرا انیلائز کریں اللہ کی برکت ما شاء اللہ that is a common strain کہ معیشت اگر بہتر ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی برکت ہے اگر کوویڈ میں آپ کی کامیابی ہوئی یقیناً اللہ کی برکت ہے اب اس کے نیچے ڈرائیورز آپ دیکھیں ڈرائیورز کون ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اپنی برکت آپ کو پہنچائی better decision making based on data and based on human compassion یعنی یہ مت سمجھئے کہ IT اور یہ سب بغیر human compassion کے چلے گا تو تین چیزیں تھیں نا based on human compassion پھر اللہ سے تعلق مساجد کے ذریعے تو چار چیزیں ہو گئیں human compassion کیسے کہ prime minister صاحب نے کہا کہ جی میں انڈسٹری بند نہیں ہونے دینا چاہتا یہ human compassion element تھا لوگ بھوکے مریں گے لوگ بے روزگار ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک انجن آپ نے چلایا احساس کا کہ اگر بے روزگاری ہے تو بھی ہم priority دیں گے human compassion کو یہ basic ingredient پکڑا آپ نے based on data جب prime minister صاحب نے یہ lead دے دی کہ ہم factories اور انڈسٹری نہیں بند کریں گے تو دوسرا آپ کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ جی ہم نے پھر بھی spread تو روکنا ہے تو بجائے اس کے کہ total lockdowns انڈیا کی طرح جس کے اندر لاکھوں روک جناب ان کو چھوڑ دیا گیا اور اٹھارہ اٹھارہ سو میل لوگ پیدل گئے اور مرے اور بچارے ضائع ہو گئے تو یہاں پر smart lockdown کی کیفیت آپ نے پیدا کی دوسری بات ہوگی اس کے اندر انٹرلیکٹ آیا جب اس کو آپ نے پکڑا تو ڈیٹا بیس ڈیٹا انپوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا آپ کو already نادرہ exist کرتا تھا you could اور پھر یہ telephone towers exist کرتے تھے کہ بندہ جس کو infection ہوا وہ اس کا پتہ رہے کہ کہاں سے کہاں گیا تو میں اور کامیابی آپ کی پھر علماء نے اتنی بڑی آپ نے قربانی علماء کی طرف سے آئی استحاد کیا کتنی بڑی بات ہے کہ عالم یہ کہے کہ ساٹھ سال سے عمر کے زیادہ یا پیسر سال سے عمر کے زیادہ لوگ مسجد نہیں جائیں it's a big change paradigm shift in thinking تو جس قوم کے اندر یہ paradigm shifts کا امکان ہے اس قوم کو پھر اللہ ترقی کا راستہ دکھاتا ہے تو لہٰذا جب میں آئی ٹی کے جب میں آپ سے آئی ٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹیلیکچول ایکسرسائز کے ذریعے آپ نے کووڈ میں بہترین کامیابی حاصل کی and let me narrate another fact میں جب بھی دوسرے ambassadors اپنے credentials دے کر آتے ہیں یہ ambassadors جاتے وقت مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو میں ان کو بتاتا تھا کہ دیکھو ہم نے کووڈ کے اندر یہ محنت کی اور یہ کامیابی ہوئی میں بتاتا تھا پیسلی مرتبہ آج سے دس پندہ دن پہلے یہاں پانچ ambassadors کی کہ وہ credentials اپنے لے کر آئے every ambassador ہر ambassador نے یہ بات کہیے کہ جی ہم آپ کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کووڈ 19 میں کتنی کامیابی حاصل تو آپ کا ایک reputation beyond corrupt leadership سے آگے نکل کر ایک reputation آپ کا اب بن رہا ہے کہ آپ نے انٹیلیٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی بلکل اسی factor کے ذریعے میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے آپ کو مثال دی aircraft carriers کی میں نے آپ کو مثال دی aircraft کی مگر آپ نے cyber warfare کا بھی نام سنا ہوگا that doesn't cost this much but it is being done مجھے اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کئی کئی سال بعد تھوڑی سی کوئی خبر نکل آتی ہے اسرائیل نے پچھلے دنوں کہا کہ جی ہم نے stuckness worm کے ذریعے ہم نے ایران کے centrifuges کی speed بڑھا دی تو ایسا بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اندر intellectual ability to defend yourself میں پاکستان کبھی بھی ایک offensive nation نہیں بنے گا نہ بننا چاہیے پاکستان کے ideals کے اندر پاکستان ایک peaceful قوم ہے پر امن قوم ہے چاہتا ہے کہ کشمیر کے معاملات بھی United Nations تیہ کرے اسی طرح سے فلسطین کے معاملات بھی تیہ کرے مگر آپ اس وقت poised ہیں through IT and so many sectors میں IT کے حوالے سے تو اس ویسے کہ intellect کا direct تعلق ہے بہت سارے sectors میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک leadership چاہیے اس امہ کو دنیا میں پوری دنیا کو ایک leadership چاہیے جو morality based leadership ہو جو vested interest based leadership نہیں ہو کہ اگر کشمیر میں مظالم ہیں تو انڈیا کی ویسے لوگ بات نہیں کریں گے یا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو لوگ اسرائیل lobby یا american lobby اس کی ویسے vote نہیں دیں گے لہٰذا وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا دنیا تھک گئی ہے اس جیز سے ہم نے ہم ایمان لائے تھے united nations پر ساٹھ ستر سال پہلے جب وہ تازی تازی بنی تھی لہٰذا ہم نے اپنا سارا معاملہ اس کی دہلیز پر چھوڑا تھا we are disappointed کہ نہیں ہوتا معاملہ تھلی نہیں ہوتا because western interests are involved تو میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کے with broadband along with the ability to reach out broadband 4G and 5G اس کا auction بھی ہو رہا ہے اور دوسرا بہت بڑا advantage آپ کے پاس ہے کہ english speaking کے اعتبار سے you are one of the second biggest country outside in the world جو english جانتا ہے کیونکہ england ایک چھوٹا ملک ہے پھر انڈیا میں بہت بڑا ری سورس ہے english speaking پھر آپ ہیں تو لہٰذا آپ کو تو کئی ایک advantages اتفاق سے مل گئے یہ آپ کی نیت نہیں تھی یہ تو اللہ میانے ساری چیزوں کو جو کہتے نا جو astrologer ہوتے ہیں کہ جی سارے ستارے مل گئے ایک ہی اس میں سرکل میں آگئے تو پاکستان کی وہ کیفیت ہے کہ پاکستان کے سارے ستارے جو مصبت انداز سے پاکستان کی قسمت بدلیں گے وہ سب اکھٹا ہو گئے تو لہٰذا میں آپ سے سمجھتا ہوں آپ نے منسٹر صاحب یہ بات کی کہ چپ منفیکچرنگ کے حوالے سے ملک کی سیکیورٹی جس طرح سے یہ اہم ہوتی جائے اور یہ بڑا لمبا ٹائم نہیں ہے یہ جنریشنز کی ہم بات ہی نہیں کر رہے یہ ہم بات کر رہے چار پانچ سہ سال کے اندر یہ میں مثال دوں آپ کو یہ اتنا آسان ہے کہ ایکنز یونی کونز آپ پروڈیوس کریں جو وات سیپ والا تھا جس نے بنایا اس کو یوکرین کا بندہ تھا اس نے ایکرین میں اس کو پیسہ کھلچ نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں ایسے یونی کونز پاکستان میں بھی پروڈیوس ہو جائیں گے صرف یہی نہیں پاکستان کی سیکیورٹی مضبوط کریں گے صرف یہی نہیں یہ مت سوچئے کہ ہم ساٹ ویر کے لوگوں کو ٹرین کریں گے وہ باہر جائیں گے اب ہم اس میں انٹریسٹ نہیں ہے کہ ہماری ورک فورس باہر جائے ہم نے یہ نقصان اٹھا لیا اسی اور نووے کی دہائی میں بہترین اپنے دماغ اپنے بچے تعلیم اور تربیت دے کر پاکستان کے اندر ان کے لئے جگہ نہیں تھی ڈاکٹرز انجینئرز باہر چلے گئے اب ہم یہ نہیں چاہتے اور دوسرے یہ کہ پاکستان کے اپنے دروازے کھلنے چاہیے کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بوم آئے گی اور بڑی تیزی سے آئے گی لہذا آپ کے ذریعے اس محفل کے ذریعے جو لوگ مجھے سنیں گے اس تقریر کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ انویسمنٹ بہت برائٹ انویسمنٹ ہے برک اڈ موٹر کے مقابلے میں پریڈٹ کر رہا تھا پرائم منسل صاحب کو ہماری آئی ٹی سیکٹر نے یہ کہ ہے کہ پانچ بلین ڈالرز تک کی دو ہزار تیز تک ایکسپورٹ ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میچ کر لیا ان چیزوں کو تو اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ میں سے کچھ لوگوں کو دعوت بھی دوں گا اس معنی کر کہ میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہماری پاکستان نے آپ کو جیو 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 گرائفک جیو سٹریٹیج پوزیشن سے ہٹا کر جیو ایکنومک حب کے طور پر پاکستان نے اپنے آپ کو ری ڈیزائن کیا حالات بدلے ہیں عوانستان امن کی طرف جائے گا یہ کیفیت نہیں ہوگی تو ہم جیو ایکنومک حب جیو ایکنومک حب کے طرف ہم جب جائیں گے تو آپ نے چائنا کا ذکر کیا بڑا ضروری ہے کہ چائنا کے ساتھ مل پر خلچ کرتے رہے باہر سے امپورٹ کے لیے اب ہم نے شروع کیا اس کے اندر ہمیں جلدی جانا چاہیے تو جیسے چائنا کے ساتھ کلائبریشن کا ہمیں سوچ نا چاہیے اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ کلائبریشن جب ہم جیو ایکنومک حب کی بات کرتے ہیں سیکٹر چاہیے سٹی زیز کے اندر انکریج کریں انویسمنٹ امریکہ کے اندر تو پرائیویٹ سیکٹر ہے چائنا تو خود بھی ہم انکریج کرتے ہیں کہ انویس کریں نوہاو بے انتہا ضروری ہے جنب راجہ یاسر صاحب وہ جو لوگوں کو بچوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے جی ون گے یہاں کا گرائیویٹ کو ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے تب یہ ان کو یوز کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ گرائیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لہذا ایک پریسیڈنسی کا ایک انیشیٹیو تھا جو سلیکون ویلی کی کمپنی کے ساتھ مل کر لانچ ہو گیا اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جو جو آئیٹی پروگرام یونیورسٹیز کے اندر ہیں تو اسسسٹن پروفیسرز کو ٹرین کریں اب بوٹ کیمپ تین مہینے کا تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کر لیں فر آئیٹی سیکٹر لوگ کی رال ٹپکتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی یہ ہے جب میں پرائیم ایسٹر جاپان سے ملا جب گیا تھا ابھی انتھرونمن پر تو انہوں نے کہا جی اگر ایک لاکھ لوگ آپ کے پاس ہیں آپ مجھے دے دیجئے ایک لاکھ ہمیں ایس آف ٹوڈے چاہیے جرمنی کی یہی ڈیمانڈ ہے امریکہ سے آپ بات کریں ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس پاپولیشن اس یوتفل پاپولیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کیا مگر یہ معاملہ ایڈوکیشن کا چار پانچ سال سے زیادہ کا نہیں کیوں میں بچپن سے بات نہیں رہا میں یہ پاکستان سے اتنا اچھا وقت اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اتنا اچھا وقت اس کی طرف آرہا ہے کہ within no time پاکستان would be one of the strongest countries in the world بہت شکریہ شکریہ